دیکھیں پاکستان کے اندر انیمپلومنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری یوت کے پاس تعلیم تو ہے ڈگریہ تو ہے لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے ایسی اپورچیٹیریز نہیں ہے جسے وہ پیسہ کما سکیں تو جب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ویکنسیز آئے گی جس میں ہم اپلائی کر پائیں گے اور ہمیں نوکری مل سکے گی حالانکہ گورنمنٹ یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہمارے پاس اور نوکریہ نہیں ہے دیکھیں آج کل جو دور ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے انفومیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس انفومیشن ٹیکنالوجی کے دور میں انیمپلومنٹ کے اس مسئلے کو مدد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا جس کے تو آپ اپنی سکلز کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور اپنی گھر میں بیٹھ کر خود کا باز بن کر آپ ہزاروں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں وہ بھی ڈالرز کی شکل میں اس سے دو بڑے بینفٹس ہوں گے پورے پاکستان کو سب سے پہلے بینفٹس کہ ہماری جو انیمپلومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے ہماری جتنی بھی یوت ہیں ان سب کو روزگار مل جائے گا نوکریہ مل جائیں گے اور وہ خود اپنے باز بن جائیں گے اور دوسرا اور ایک بہت بڑا جو گول ہم اچیف کر پائیں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے طرح ارننگ کریں گے تو ہماری جو ارننگ ہوگی وہ یو ایس ڈالرز کی شکل میں ہوگی کہ جس سے ہم فورن ریزرف پاکستان میں لائیں گے اور پاکستان کی جو معیشیت ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے گی وہ بہت بڑے لیول پر چلی جائے گی تو اس لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو سمجھنا اور اس کے طرح اپنی سکلز کے اوپر کام کرنا میں سمجھتا ہوں ہماری پوری یوٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ نے خاص کل ہماری یوٹ کے لیے بنایا اور یہاں پر میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیج اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی سب سے پہلے اور ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری یوٹ جو ہے وہ اس کے طرح اپنے سکلز کے اوپر کام کر کے اپنے آپ کو خود ہی امپلائیٹ کر سکتی ہے خود ہی جو ہے اپنے اپنا باس بن کر خود ہی پیسے کم آ سکتے ہیں اور دوسرا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اس سسٹم کا یہ ہے کہ یہ بلکل فری ہے فری آف کاسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑے بڑے ایکسپورٹس کو بلایا کہ جو کہ اس پلیٹ فارم کے ترہو آپ کو ٹیچ کرتے ہیں وہ بھی ویرچول کلاس روم کے ترہو مطلب ایسا کلاس روم کے جس میں ایک ٹیچر آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ آپ کو سمجھا رہے اور پیچھے جو ہے وہ آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے نوٹ شیئر کر رہے ہیں پی ٹی ایف ڈاکومنٹیشن شیئر کر رہے ہیں ویڈیوز آپ کے شارع شیئر کر رہے ہیں کہ جس کے ترہو آپ کے لرننگ ایک بہت بڑے لیول پر ہو سکتی ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے اور اگزیکلی یہی کورسز اسی ویرچول کلاس روم کے ترہو اگر آپ سیکھتے ہو تو اس کے لئے آپ کو ہزاروں لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستانی یہ بہت خوبصورت انیشیئیٹیو لیا ہے اور یہ بہت زبردست کام کی ہے کہ اس کو فری کیا آپ سب کے لئے تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہماری یوت کو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپلائیڈ کر سکتی ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا اور خود ہی جو ہے اپنے خرچہ جات اٹھا سکتی ہے اور اپنے گھر کو بھی ساتھ ساتھ چلا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس نے جو ہے اسی پلیٹ فارم سے ڈی جی سکل سے سیکھ کر وہ چند مہینوں کے اندر جو ہے ستائیس ہزار ڈالرز کسی نے کمائے ہیں کوئی چودہ ہزار ڈالرز کمائے چکا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ پر منت دو تین ہزار ڈالرز اس پلیٹ فارم سے سیکھنے کے بعد کمارے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فائدہ اس سے ہماری خواتین بھی ہے کیونکہ ہماری خواتین اس پہ میں بہت پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہماری جتنی بھی وومن ہے وہ ہم گھر میں بیٹھ کے وہ فری ہے ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے تو اگر وہ گھر میں بیٹھ کر اس لیم ایس کے طرح جو کہ فری ہے سیکھتی ہیں اور اپنے جو سکلز ہیں اس کے اوپر کام کرتی ہیں کیونکہ اس میں ٹوٹل دس کورسز ہوں گے آپ کے پاس جن میں سے یہ سارا میں لگ چکا ہوں اپنے پاس جس میں سے سب سے پہلا کورس فری لانسنگ کا ہے جو کہ کمپلسری ہے آپ جب اس میں جوئن کروگے تو فری لانسنگ کا کورس آپ نے لازمان کرنا ہوگا دوسرا گرافک ڈیزائننگ کا ہے پھر آٹو کیڈ کا ہے کریٹیف تنکنگ کا ہے کریٹیف رائٹنگ کا ہے اور پھر آٹو کیڈ کا ہے ایسی ایو کا ہے سرچ انجن اپٹومایزیشن جا ہے اس کے علاوہ ای کومرس مینجمنٹ کا ہے ورڈ پریس کا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ہے ڈیجیٹل لیٹریسی کا اور کوئی گھر بود کا یہ دس کوسس ٹوٹل آپ کے پاس ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ فری لانسنگ کمپلسری اس کو آپ نے لازمان کرنا ہوگا فری لانسنگ کے ساتھ ایک اور کوس جو ہے آپ اپنی چوئس میں ان میں سے کوئی بھی کورس آپ کو چاہیے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہو اپنی ان سکلز کے اوپر کام کر سکتے ہو اور آپ خود ہی اپنے آپ کو امپلائیڈ کر سکتے ہو تو جتنی بھی ومن ہے میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی گولڈن اپورچنیٹی آپ سب کے پاس اپنی اسی ویب سائٹ کے طرح اپنی سکلز کے اوپر کام کریں اسی ایل ایم ایس کے طرح اپنی سکلز کے اوپر کام کریں اور خود ہی اپنے آپ کو امپلائیڈ کریں خود ہی اپنے اخراجات اٹھائیں اور اپنے گھر کے اخراجات بھی ساتھ ساتھ اٹھائیں اور جس طرح میں نے پہلے بتایا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہماری اکانومی کو بھی ہے ہم اپنی اکانومی کو خود ہی بوسٹ اپ کر سکتے ہیں باہر سے ڈالرز لاکے یو ایس ڈالرز کی شکل میں فارن ریزرف کی شکل میں ہم اپنی اکانومی کو بوسٹ کر پائیں گے یہ ان کے ایڈوانٹیجز تھے اب بات کرتے ہیں اس کے کورسز کے حوالے سے کہ ان کے کورسز کیا ہیں اور اس کورسز سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے لئے دیکھیں جہاں تک کورسز انفو کی بات ہے ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو یہ بسلہ بھی ہے کہ جب وہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر دس کورسز ان کے سامنے ہوتے ہیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو لیز بتایا تو اس کنفیوزن میں رہتے ہیں کہ ان دس کورسز میں وہ کونسا ایسا کورس کریں جو کہ ان کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے یا جو کہ ان کی مدد کر سکتا ہے ان کے فیوچر میں بھی جا کے ہیں تو اس کے لئے ایک بہت بڑا خوبصورت سسٹم اور ایک خوبصورت حال انہوں نے یہ بھی لکھا لیا ہے کہ جب آپ اس کے ویب سائٹ پہ جائیں گے ڈیجیٹل سکلز کے تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک الگ کٹیگری رکھی ہے بلوکس کے اس بلوکس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر انہوں نے ان تمام کورسز کے اوپر دس کورسز ہیں تو دس بلوکس انہوں نے لکھے ہیں جس میں یہ کورسز کے انٹوڈکشن دیتے ہیں آپ کو شورٹس انٹوڈکشن ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے یوسیج دیتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں اور پھر اس کے بینیفٹس دیتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں ایز ایوٹ یا ایز ای سٹوڈنٹ ہمارے لئے تو اسی طریقے سے جو دس کورسز ہیں اس کے دس انٹوڈکشن یا سمریز ہم کہہ سکتے ہیں کونکلوشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بلوکس کی شکل میں موجود ہے فر ایکزامپل فریلانسنگ ہے سب سے پہلا تو جب آپ وہاں پر بلوکس میں جائیں گے تو وہاں پر فریلانسنگ کا ایک بلوک جو ایکسپورٹ ہے جو پڑھا رہا ہے اس نے لکھا ہوگا وہ بلوک جب آپ اس پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے وہاں پر انٹوڈکشن دیں گے کہ فریلانسنگ کیا ہے یہ کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں اس کے بینیفٹس کیا ہے اور ہم کس طریقے سے اس سے پیسے کما سکتے ہیں تو اسی طریقے سے جو دس کورسز ہیں اس کو شورٹ سا سمارائز کیا ہوا ہے کہ جس سے ہم اپنی اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں کہ میں نے کس کورس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے انرول ہونا ہے کس کورس میں نہیں ہونا تو یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے کورسز انفرمیشن کے لئے انہوں نے وہاں پر سسٹم بنایا ہے اچھا اب بات آتی ہے اس کے یوزیج کے کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنس کو مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس میں سائن اپ کریں گے یا کس طریقے سے وہ اس کو استعمال کریں گے یا کس طریقے سے وہ اس کورسز میں انرول کریں گے دیکھیں سب سے پہلا جب آپ ڈی جی سکلز کے ویب سائٹ پر جاتے ہو ان کی کچھ اپنی ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں کیونکہ جب آپ کسی بھی ویب سائٹ جاتے ہو کچھ بھی کرتے ہو تو اس کی اپنی ٹرمز ان کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ان کی جو ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ سائن اپ کرتے ہوں تو وہاں پر آپ کو اپنا سی این ایسی نمبر دینا پڑتا ہے خیر ہے ہماری یوت کے پاس زیادہ تا لوگوں کے پاس اگر سی این ایسی نہیں ہے تو وہ اپنے والدین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ اپنے والد صاحب کا سی این ایسی اس میں استعمال کر سکتے ہیں انڈر ایج ہونے کی وجہ سے تو آپ وہاں پر اپنا سی این ایسی دیتے ہیں سی این ایسی دینے کے بعد اپنی انفرمیشن دیتے ہیں کچھ مطلب اپنا نمبر ہو گیا ای میل وغیرہ ہو گیا یہ انفرمیشن دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی جو ایکسپیرنس لیول ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مطلب جب میں نے خود سائن اپ کیا میں یہاں سے خود سیکھڑا ہوں تو جب میں نے خود اپنی لئے سائن اپ کیا تو اس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ایکسپورٹی جو لیول ہے وہ کیا ہے آپ کا کمپیوٹر سے کتنا تعلق ہے آپ کا ایوریج لیول پر ہو بیلو ایوریج ہو ایوریج ہو یا آپ ہائیر لیول پر ہو اس کے علاوہ آپ کی انگلیش کے بارے میں پوچھا چاہتا ہے کہ آپ کی انگلیش کس لیول کی ہے کیونکہ جب آپ آگے جا کے کام کریں گے اپنی خدمات سرف کریں گے تو اس میں انگلیش کی ضرورت ہوگی آپ کو لیکن فکر نہ کریں یہ جو ویب سائٹ ہے اگر آپ اس سے سیکھیں گے تو یہ تمام لیکچرز اردو میں جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں انہوں نے تمام لیکچرز اردو میں ڈیلیور کی ہیں تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے ہمارے لئے اس کے علاوہ یہ آپ سے آپ کی ایجوکیشن مانگیں گے کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے آپ ابھی سٹوڈنٹ ہیں آپ کا مارشل سٹیٹس کیا ہے اور آپ کی ایکسپورٹی لیول کتنی ہے اور یہ تمام انفرمیشن آپ کو دے نہیں پڑی گی جب آپ سائن اپ کرتے ہو اور سائن اپ کرنے کے بعد اس میں الگ الگ بیجز ہوتے ہیں مطلب ایک بیج جو ہے ابھی نیکس بیج جو ہے وہ 5 اکٹوبر میں آنے والا ہے تو اگر آپ ابھی سے اپلائی کرتے ہو تو اس میں جو ہے آپ اپنے لئے سیٹ بچا پاؤ گے کیونکہ 5 اکٹوبر میں 5 اکٹوبر تک اگر آپ کی سیٹ نہیں ملے آپ کو تو پھر آپ کو تقریباً ایک مہینہ اس طریقے سے انتظار کرنا پڑے گا نئی سیٹس کے لئے تو یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اگر ابھی جا کر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی سیٹ مل سکتی ہے کیونکہ 5 اکٹوبر کے بعد پھر سیٹس فول ہو جائیں گے آپ کو سیٹ نہیں مل پائیں گے تو ابھی سے اگر آپ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو گائے گا اچھا سائن اپ کرنے کے بعد جو باقی کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے جب آپ سائن اپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہوم ہے پروفائل ہے وہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے اور اس میں ایک بہت خوبصورت سسٹم انہوں نے یہ بنایا ہے انہوں نے آپ کے سامنے نوٹس بورٹ رکھا ہے نوٹس بورٹ میں آپ کے سامنے اگر کوئی چیز ہوتی ہے شیئر کرنا ہے یا کوئی ٹیچر اپنی کوئی چیز شیئر کرنا چاہتا ہے تو نوٹس بورٹ میں اپنے لیے جگہ دیئے ہوئے جس میں وہ ٹیچرز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکتے ہو اور اس میں ایک اور آپشن ہے می نوٹس کا جس میں آپ خود کے اپنے نوٹس بنا سکتے ہو آپ نے کلاس لے لی آپ نے چھے منٹ کی یا سات منٹ کی ایک کلاس ہوتی ہے ایک لیکچر ہوتا ہے تو آپ نے کلاس لے لی آپ سیکھ چکے تو آپ آکے می نوٹس میں جا کے اس پر چھوٹا سا نوٹ بناتے ہو تاکہ کل کو اگر آپ بھول جاتے ہو یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس نوٹس کو دیکھ کر چھوٹی سی سمری آپ لکھتے ہو اپنے لئے تو اسے آپ تمام چیزیں ریالائز کر پاتے ہو تو یہ نوٹس کا آپشن دیا ہوئے نوٹس کے آپشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کی جو ہے ایوریچ پوزیشن بھی دی ہوئی ہے مطلب انہوں نے ایک ایسا گراف بنایا ہے جس میں یہ آپ کو آپ کا لیول بھی دکھائیں گے کہ آپ کس لیول پر آگے جا رہے ہو یا آپ کا گراف نیچے گر گیا آپ بھی آپ کا لیول نیچے گر گیا آپ کلاسی صحیح طریقے سے جائن نہیں کر رہے نوٹس ہی طریقے سے نہیں بنا رہے آن لائن سپورٹ بھی انہوں نے آپ میں دیا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی چیز میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز کی صحیح سمجھ نہیں آتی تو آن لائن سسٹم انہوں نے بنایا ہے کہ جس کے طرح اپنے ایک سپورٹ سے رابطہ کر سکتے ہو یا انہوں نے اپنے بندہ بٹھایا ہوئے جس سے آپ رابطہ کر سکتے ہو اور اپنی جو کنفیوزنز ہے اس کو اپھل کر سکتے ہو ایک بہت خوبصورت سسٹم ہے یہ اور اس کے علاوہ باقی کے جو یوزیج کا سسٹم ہے اس کے لئے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جب آپ نوٹس بورٹ میں جائیں گے تو وہاں پر انہوں نے ایک آپشن دیا ہوتا ہے وہ آپشن پر جب آپ کلک کریں گے تو وہاں پر نیچے انہوں نے ایک لنک دیئی ہوتی ہے اگر آپ کو یوزیج سیکھنا ہے کہ میں نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کلاسز میں کس طریقے سے انلون ہونا ہے میں نے کس طریقے سے اپنے لیے جو سبجکس ہیں یا سکلز ہیں کس کورس میں انہوں نے انرول ہونا ہے تو اس کے لئے انہوں نے نیچے نوٹس بورٹ کے اندر جب آپ جائیں گے تو ایک لنک دیا ہوتا ہے اس لنک پر جب آپ کلک کریں گے تو انہوں نے خود ہی ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے تروں آپ سیکھ سکتے ہو کہ میں نے کس طریقے سے LMS کو استعمال کرنا ہے کورسز میں انرول ہونا ہے اور تمام چیزوں کا پرفیکٹلی میں استعمال کر سکتا ہوں ایس ای سٹوڈنٹ تو یہ بہت ہی زبردہ سسٹم ہے یوزج کی بات یہاں پر ختم ہو گئے اچھا پھر بات آتی ہے یہاں پر سکسس سٹوریز کی مطلب سٹوڈنٹ جب اس سے سیکھ کر آگے چلے جاتے ہیں جب وہ پھر ان کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے آن کر رہے ہیں یا کس لیول تک پہنچ چکے ہیں دیکھیں سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایس ای سٹوڈنٹ کو بھی جانتا ہوں کہ جو کہ اس پلیٹ فارم سے سیکھ کر پچیس ادار ڈالرز کم آ رہے ہیں یا منتلی منتلی بیسیس پر اگر بات کی جائے تو تین سے چار ازار ڈالرز کم سے کم وہ کم آ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھو اور جس علاقے سے بھی آپ کا تعلق ہو جتنے بھی لوگ ہیں سب کم آ رہے ہیں اور ومن کے اگر بات کی جائے خواتین کی بات کی جائے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا میں پرسنلی ایسے خواتین کو جانتا ہوں جو کہ خود اپنا خرچہ اور اپنے گھر کا خرچہ ساتھ ساتھ وہ اٹھا رہی ہے اور وہ اس کو جائے چلا رہی ہے کچھ ہفتوں پہلے میں نے ایک انٹرویو بھی لیا تھا ایک فیمل سے تو انہوں نے جس میں بات کی اپنی سکسس سٹوری شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ میں کس طریقے سے ایک چھوٹے لیول سے میں بڑھتی گئی پھر میں نے اپنی ان سکلز کے اوپر کام کیا اور میں آج کس طریقے سے اپنے پورے جو فیملی ہے میں اس کو ساتھ ساتھ چلا رہی ہوں اور پوری فیملی کو جو ہے میں سپورٹ کر رہی ہوں اور انہوں نے اپنی کمپنی بھی بنا لیا ہے یہاں تک لوگ پہنچ چکے ہیں کہ لوگ اپنی کمپنی بنا چکے ہیں اپنا اور سٹاف بنا چکے ہیں اور لوگوں کو امپلائیٹ کر چکے ہیں اور اور لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں تو یہ سکسس سٹوریز ہیں آپ کے سامنے کہ جو بھی سٹوڈنٹ اس سے سیکھ کے گیا ہے تو منیموم اگر بات کی جائے دو سے تین آزار ڈالرز وہ ضرور کمار چکا ہے اس پلیٹ فارم سے سیکھنے کے بعد اچھا لاس میں بات آتی ہے اس کے کونکلوجن کی اینڈ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی یوتھ ہیں ان سب کو میں یہ بتانا چاہوں گا یہ پریغام درنا چاہوں گا کہ دیکھیں آشکل جو دور ہیں جس طرح میں نے بتایا اب بدل چکا ہے پہلے ہم تعلیم حاصل کر کے ہم کسی سکول جاتے تھے سروس انڈسٹری ہوتی تھی ہم سروس انڈسٹری میں اپنے خدمات پیش کرتے تھے یا جو ہے فیزیکل انڈسٹری ہوتی تھی منفیکچرنگ انڈسٹری ہوتی تھی اگری کلچر انڈسٹری ہوتی تھی جس میں ہم سیکھ کر اپنے خدمات پیش کرتے تھے اور ہم ارننگ کرتے تھے اب جو ہے یہ سارے سسٹم چینج ہو چکا ہے اب سروس انڈسٹری ہے لیکن سروس انڈسٹری جو ہے ویرچول دنیا میں کنورٹ ہو چکی ہے اب آپ سیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھیں دی جی سکلز کی ویب سائٹ آپ کے سامنے ہیں یہ کوئی پریکٹیکل کلاس نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ادھر کورسی پہ بیٹھے اور ٹیچر آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا وہ آپ کو پڑھا رہا ہوگا ایسا نہیں ہے یہ آلیڈی ویڈیو لیکچرز موجود ہیں اور اس ویڈیو لیکچرز کو کبھی بھی کسی بھی وقت آپ دیکھ سکتے ہو سن سکتے ہو اور اسے آپ سیکھ سکتے ہو اور اپنا جو ہے ایڈوکیشن ہے اس کو بڑھا سکتے ہو ساتھ ساتھ اپنی سکلز پہ کام کر سکتے ہو تو سرویس انڈسری چینج ہو گئی ہے آن لائن کنورٹ ہو گئی ہے اسی طریقے سے ہمارا جتنا بھی کاروبار بغیرہ ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کنورٹ ہو چکا ہے ویچول دنیا میں آپ کی بزنسز ویچول دنیا میں کنورٹ ہو چکے ہیں لوگ اب جو ہے آفیسز نہیں جاتے اگر جاتے بھی ہیں تو بہت کم لیول پہ جاتے ہیں اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ کے تھو اپنے آفیس کا کام بھی کرتے ہیں اور وہ جو ہے انٹرنیٹ سے اپنے پیسے کمار رہے اور اپنے اخراجات کو ساتھ ساتھ چلا رہے تو دنیا بدل چکی ہے دنیا بدل چکی ہے پوری دنیا کا رخ پلٹ چکا ہے اور ہم نے اس دنیا جب یہ بدل چکی ہے تو ہم نے بھی خود کو ساتھ ساتھ تبدیل کرنا ہوگا اس میں تو آئی ٹی کا دور ہے اور اس انفرمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں گورنٹ آف پاکستان نے یہ میں سمجھتا ہوں گولڈن ایک بہت گولڈن انیشیٹیو لی آئے جس سے ہم جتی بھی اپنے مسائل ہیں ان سب مسائل کو ہم دور کر سکتے ہیں اپنے لیے تو اس کا آپ استعمال کریں اور آپ جو ہے اس سے جو کورسز ہیں سکلز اپنے سکلز کے اوپر کام کریں اور اسی کے طرح پر آپ اپنج کر سٹارٹ کریں اور ایک دفعہ اگر آپ اس کو سیکھ گئے اور آپ نے اپنے آننگ کو سٹارٹ کر دی تو آپ یہ تمام چیزیں سمجھ جاؤ گی کہ چیزیں کیسے چلتی ہیں اپنے ایکسپیرنس کا میں استعمال کر سکتا ہوں یا اپنے سکلز کا میں استعمال کر کے آن کر سکتا ہوں اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پورے خاندان کو میں اپنے ساتھ چلا سکتا ہوں جہاں تک خواتین کی بات ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر ہمارے مرد حضرت جتے بھی اگر وہ اس پہ زیادہ کام نہیں کرتے تو خواتین کے پاس یہ گولڈن سے بھی ایک بہت بڑے لیبل کا یہ اپرچونیٹی ہے کیونکہ وہ سارے دن گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے ان کے پاس یہ بہت بڑے زبردست اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنے خاندان کو بھی سنبھالے بچوں کی تربیت بھی کرے اور بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے طرح اپنے آپ کو بھی سنبھالے اور اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کرے بہت گولڈن اپرچونیٹی ہے ہم سب کے پاس تو اینڈ میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپرچونیٹی کو سمجھیں ہم اس اپرچونیٹی کے اوپر کام کریں کیونکہ اپرچونیٹیز ہم سب کے سامنے ہیں لیکن مسئلہ پھر یہی پر وہی بنتا ہے کہ ہمارے پاس سامنے خزانہ پڑا ہے لیکن خزانے کو دیکھنے والا اس کو اٹھانے والا اس کی تالے کو کھولنے والا کوئی ہے نہیں تو یہ خزانہ ہم سب کے پاس موجود ہے لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں تو ہم نے اپنی اس آنکھوں کو کھولنا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم نے انٹر ہونا ہے اور ایک نئی برت ہم نے آسل کرنی ہے اور ہم نے اپنے سکلز کے بنیاد پر اپنے پیسے کمانے ہیں ارن کرنا ہے اور اپنی اخراجات کو ساتھ سے چلانے ہیں یہ بہت ہی گولڈن اپرچونیٹی ہم سب کے پاس اور میں پھر کہنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر ضرور کام کریں ابھی سے سائن اپ کریں کیونکہ جسرا میں نے پہلے بتایا 5 اکٹوبر تک پھر سیٹس فل جائیں گے پھر بہت بڑا عرصہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اپنی اگلی سیٹس ملنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ